دیتیا ایل ون کے نام سے اگر دیکھا جائے اس میں بسکلی جو پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی وہ ڈاکٹر نگر شاجی بسکلی ایک مسلم فیملی سے جو ہے وہ بلونگ کرتی ہیں تامل ناڈو کے اندر جو ہے وہ یہ بلونگ کرتی ہیں اور یہ پروجیکٹ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی سائنٹسٹ بنایا ہے اور بیٹی جو ہے وہ ان کی ڈاکٹر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لائف ایگزیمپل ہے ہمارے لیے مطلب جو ہے ایک تو انتہائی چیپ پرائز کے اندر اس پروجیکٹ کا بڑا سکسیسپولی لانچ ہونا اور اس کو ایک وومن کا جو ہے وہ لیڈ کرنا کس طریقے سے دیکھتی ہیں کسی بیو میں جگہ پر میں نے ایسا دیکھا ہے ان کو ذرا بیتر مہار ملا تعلیم ملی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک ہے کہ بیٹی پڑھاؤ اس کو ایک بڑا پرچار کیا گیا سیکلور آپ کو مل گیا اس کے بعد آپ نے سائنس پہ توجہ دی اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ آپ کو ہر فیلڈ میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کو کسی بھی میشن میں اگر وہ سپیس میں جا رہے ہیں ہر فیلڈ میں آپ کو شانہ بشانہ عورتیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں دعو کے ہمارے پرابلمز بھی سیم ہیں لیکن انہوں نے اگر اسی اسی مٹی کی جو آرہیت میں کہتے ہیں اس میں بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ گٹس آئی ہیں اس کے اندر ایک بڑی یوں سمجھ لیں کہ نایاب سے سال آئیتے ہیں وہ وہاں پہ بھی انہوں نے ثابت کی ہے وہ یہاں پہ انسپریکشن میں بھی انہوں نے ثابت کی ہے تو اس معاملے میں تو ڈومینیشن میں تو میں کہتی ہوں کہ ڈومینیٹنگ ہم زیادہ ہیں میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے ہمیں مواقع نہیں ملتے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کے بھی شائن کرتے ہیں انڈیا میں میرے خیال میں اچھے مواقع دیئے گئے ہیں خواتین کو ان کے آئین میں بھی برابری ہے اور اس کے بعد ان کے تعلیم میں بھی برابری ہے اور وہاں کے لوگوں نے بھی سمجھا حالانکہ اگر مذہب کو بھی دیکھ لیں تو ہمارے سے زیادہ وہ سپیشن کا مذہب کو اگر وہ یوز کریں تو عورت کو بہت زیادہ کم تر سمجھنا عورت کے اوپر ظلم کرنا ڈومیسٹک وایلنس جی اس سوسائیٹی کا بھی ایک بڑا وائٹل قسم کا ایک حصہ ہے اس کے باوجود آپ ان ساری چیزوں سے نکل کر آپ کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں آپ کی بیٹیاں سائنس میں نام بنا رہی ہیں آپ کی بیٹیاں سپیس میں جا رہی ہیں آپ کی بیٹیاں دنیا میں لیڈنگ جو ہیں آپ کی کمپنیز ان کو لیڈ کر رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں تو ان کے بھی پیچھے کچھ نہ کچھ رول ہے کہ جو وہاں پہ انہوں نے بنیاد رکھی اس چیز کو اور اس چیز سے آور کم کیا وہاں سے نکل کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوپرحال ہماری اس خطے میں عورتوں کے اندر بہت بہترینس لائیتے ہیں اس ورعہ سے بھی میرے خیال میں ہم شائن کرتی ہیں میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پوسٹن ہائلائٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں سپیشلی اگر بات کیجئے بھارت کے اوپر تو فوراں ہم مسلم کے اوپر لے جاتے ہیں کہ دیکھیں بھارت میں اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اگر ہم دوسرے انڈ پہ دیکھیں تو یہ جو سن مشن ہوا ہے اور جو اس کو پروجیکٹ جو لیڈ کر رہی تھی اس کو لیڈی وہ بھی ایک مسلم فیملی سے تھی اور ایسی بے شمار ایگزیمپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بھارت کے اندر جہاں پہ مسلم خواتین جو ہیں انہوں نے بڑا مطلب جو ہے وہ گریٹ کنٹریبیوشن کی ہے ان کی سوسائیٹی کے اندر ان کی اکانومی کے اندر اور وہ خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ مسلمان کے بغیر جو ہے وہ مطلب ان کے بڑے گریٹ کنٹریبیوشن رہی ہے مطلب انڈیا اکانومی کے اندر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے علی جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہاں کی مسلم کمیونٹی کے وہاں پہ انہوں نے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو میں ہمیشہ اس چیز کو جو میرا نظریہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ لوگ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں کی مسلم کمیونٹی کو یہ بہت ساری جگہوں پہ وہ واقعات بھی ہوتے لیکن جب آپ اتنی بڑی عبادی ہیں آپ ایک عرب اور کئی کروڑ عبادی ہیں تو وہاں پہ ککہ دکہ واقعات کا ہونا اس ویری ویری نارمل پوری دنیا میں اب کہیں سے بھی اس کی ایکسپشنز نہیں لے سکتے اگر دوسرے سائیڈ پہ آ جائے وہاں کی مسلم کمیونٹی کو تو میں سمجھتی ہوں یہاں سے ہزار گناہ وہاں پہ وہ بہتر ہے وہ ڈومیلیٹنگ اسٹیپ کیونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی وہاں پر اگر وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بیزنس میں یا وہ کہیں نہ کہیں عورت کے معاملے میں تعلیم میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا خود صدیوں کا معاملہ ہے کئی سالوں کا معاملہ ہے کہ وہ خود اس چیز کو نہیں چاہتے تھا نہ انگریجی تعلیم پہلے تسلیم کی نہ عورت کی تعلیم تسلیم کی اب یہ معاملات ان کی اپنے اس کے باوجود اگر اس سسٹم میں وہ سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ ان کی خواتین بھی آگے آ رہی ہیں تو میرے خیال میں کچھ کریڈٹ ان کے سسٹم کو جاتا ہے کچھ کریڈٹ ان کے آئین پہ جاتا ہے کچھ ان کے قوانین پہ جاتا ہے جو اگر جائیں تو وہاں پہ عویس ان کا مجھے مکمل نہ آپ جانتے ہوں کہ وہ مسلم لیڈرز جو وہاں پہ اب وہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ ہمیشہ ان کو فرقہ ورانہ بات کرتے ہوئی دیکھیں گے ہمیشہ لوگوں کو اکساتے ہوئے دیکھیں گے وہاں پہ تو مطلب ایک دنہ سے اگر آپ نے جذبات کسی کے اس کے ساتھ آپ نے بھڑکانے ہے یا پھر آپ نے ان کو نفرتوں میں بدلنا تو اس کے لئے آپ ان کو آگے آگے دیکھیں گے لیکن ترقی کی بات کرتے ہوئے بیٹیوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہوئے میں نے تو وہاں کی مسلم کمیونٹی کو اتنا متحرک نہیں دیکھا اگر میرے سے دیکھنے سے رہ گیا ہے کچھ تو وہ آپ مجھے انلائٹن کر دیں ادروائز میرے خیال میں تو رویہ جو ہم وہ اس سائٹ پہ سرد کی اور اس سائٹ پہ مسلمانوں کے تقریباً سیم ہیں اپنی بیٹیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے اپنی خواتین کے لئے لیکن یہ ہے کہ پاور ہم عورتوں میں بہت ہیں ہم خود بہت دلے رہے ہیں نہ یہاں کی ہم لوگ ان کی سپریشن مانتے ہیں نہ ہم وہاں کی مانتے ہیں ہم پھر بھی شائن کرتے ہیں آؤٹ آف دی وی جا کے کرتے ہیں ادروائز کمی میرے خیال میں دونوں سائڈوں پہ ہمیں ہمارے تو بڑے نہیں چھوڑتے جس بھی نام لے لیں آپ مذہب کے نام کے کلسر کے نام پہ ہمارا آپ کو نہیں لگتا موجودہ کرنٹ ٹائم میں ابھی بھی پاکستان کے ایسے بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ مطلب اس چیز کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے بیٹی پڑاؤ کو ابھی بھی بڑی اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ جہاں پہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی پڑے گی نہیں اور وہی وجہ جو ہے وہ مطلب ایک بڑا بیٹ ڈومیننٹ فیکٹر ہے پاکستان کے اندر دیکھئے علی جب انڈیا میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر خدا نہ خاصتہ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک بات کچھ سے کنیکٹ کروں گی کہ ریپ ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ وہاں پہ بھی وہی ہے بہت ریشو ہے لیکن وہاں پر سٹیٹ لیول پر آ کر آپ کا نیرٹیو کو سپورٹ نہیں کیا جاتا آپ کی وکٹم بلیمنگ نہیں کی جاتی آپ کی عورت کو زلیل نہیں کیا جاتا اور یہاں پر بلکل اپوزٹ جب کہا کہ کرونا آتا تو آپ کی جو سٹیٹ کے ملنے ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عورتوں کے تن کپڑے پہننے کی وجہ سے کرونا آ رہا ہے یہاں پر آ کر آپ کی سٹیٹ کے ہی پالے مولویں ہیں جو ہر اپنے لیکشنر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو کس حد تک آپ نے ازادی دینی اور عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اور سٹیٹ اس کو ایمپاور کرتی ہے جبکہ دوسری سائٹ پر اگر وہاں پہ اکہ دکھا یا کچھ دکیانوسی لوگ ہیں جس بھی مذہب سے وہاں پہ تعلق لگتے ہیں یا عورت کو دومینیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے لیول پر تو ضرور کرتے ہیں سٹیٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی جہاں تک اگر آپ یہ بڑا زود بڑا فرق ہے یہاں پر ہمیں دبانے میں یا ہمیں عورت کو پیچھے رکھنے میں سٹیٹ شامل ہے تو یہاں بھی بیٹی پڑھاؤ کر وہ اس قسم کی کوئی تحریک نہیں دیکھی گئی جبکہ ہونی چاہیے کہ خواتین کی آپ رہنسوں دیکھیں پاکستان میں تعلیم کی بے انتہا کم ہے اور ایکسیبیلٹیز جو ہیں ہمارے ایون آپ دیکھیں کہ ہمارے کئی علاقوں میں جو بچیوں کے لیے سکول ہیں یا کالوجز ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوتے آپ یقین مانے میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں یا میں گاؤں جاتی ہوں تو وہاں پہ کئی گاؤں میں لڑکوں کو تو سکول ہوتا ہے لیکن بچیوں کو کوئی سکول نہیں ہوتا تو آپ یہاں تک جب آپ جب سٹیٹ آپ کے ساتھ اتنا وہ رویہ رکھتی تو آپ کی خواتین سائنس میں یا پھر کسی بھی فیلڈ میں میرے نہیں خیال کے باگے تو یہ امید بستی ہے تو بیسیکلی یہ سٹیٹ کا سوتیلہ پن ہوتا ہے تو وہاں پر وہ نہیں ہے وہاں پہ انڈیویجویل لیول پہ ہے یہاں پہ انڈیویجویل بھی ہے اور یہاں پہ سٹیٹ کا بھی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو عورت کو زلیل کرتا ہے آپ نے اپنے نام کے نیچے لکھا ہے سوچتا پاکستان پاکستان کی سوچ ہی نہ لے مطلب جو اس طرح حالات چل رہے ہیں میں ہمیشہ اب یہ کوشش کرتی ہوں کہ میرے کوشش ہوتی کہ سوچ لیں آپ کسی کے بھی کوئی بات ماننے سے پہلے کوئی پروپگنڈا ماننے سے پہلے ایون میری بھی بات اگر آپ کوئی سن رہے ہیں کوئی بھی تو آپ اپنا نیریٹیو آپ کا ہوگا اور آپ کے ایک آرگیومنٹ ہوگا آپ آرگیومنٹ سے بات کریں لیکن سوچیں ضرور بیٹی تو میرے خیال میں دونوں سائٹ پہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ اور ہونا چاہیے اور یہاں پر بلکل بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پہ بھی سپورٹ ہونا چاہیے کئی بیٹیوں ایسی ہیں میں نے دیکھا ہے اب بھی اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا میں حیران ہوتی ہوں کہ جو لوگ مانتے نہیں ہیں میرے پاس آئیں میں ان کو لے جاتی ہوں کئی خاندان کو میں جانتی ہوں مجھے نہیں بتا لی آپ لاہور میں رہتے ہیں آپ ایک مختلف محول میں رہتے ہیں میں یہاں پہ رہتی ہوں ضرور میں ایک شہر میں رہتی ہوں لیکن میرا جانا آنا بہت سارے گاؤں میں جاتا ہے آٹھ دس گاؤں جہاں میں میرا انٹریکشن رہتا ہے میں جاتی آتی رہتی ہوں چاہاں پہ تو میں نے تقریباً ہر گھر کی کہانی کہ آپ کی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیا جا بیٹوں کو سکول بھیج رہے ہیں بیٹیوں کو نہیں بھیج رہے ہیں یا پھر ان کے پاس جنون بھی یہ ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کو سکول بہت دور ہوتا ہے اور اگر سکول پڑھ لیا اللہ علاہ کر کے تو کالیج نہیں ملتا پورے علاقے میں بچیاں ٹرائیول نہیں کر پاتی تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں میں انفرشنیٹلی ہماری لیڈرز میں نے گنی ہے مظلوب آئیں ہیں پاکستان میں خواتین بھی ان کو سوچنا چاہیے خواتین کے لیے لیڈز سیکھ آگے کوئی کیا سوچتے ہیں مردوں سے تو نہ امید رکھے چلو خواتین سے ہی امید رکھ لیں میں تو نہیں سمجھتے کہ کوئی پرومیننٹ یا کوئی اتنا اچھا کام جو خواتین لیڈران نے بھی کیا کیونکہ ہمارا مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہمیں دیکھنے کو آیا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے جو مطلب پروجیکٹ کو لیڈ کیا دیتیا الون کیا ہمیں انہیں رول مارڈل سیٹ کر کے جو ہے وہ پاکستان میں ان چیزوں کو مطلب بتانا چاہیے تاکہ یہاں پہ بھی وہ شعور پیدا ہو جو بھارت میں مطلب جو ہے خواتین کو مطلب کیا جا رہا ہے اور نظر بھی آ رہا پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے تیرے کے حال میں یہ بہت ہی وہ یوں سمجھ لیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مطلب یہاں کے بچے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا اور اس کو آپ ڈائریکٹ آپ روٹی نہیں کھلا سکتے آپ اس کو ڈائریکٹ اس کو دودھ پی لاتے ہیں کچھ مہینے لگتا ہے ان کو ڈائیجیشن سسٹم اس کا بہتر ہوتا ہے آپ اس کو ٹھوس گزا پہ آہستہ آہستہ لے کر آتے ہیں تو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ عورت کے لیے تیان بے رہ بل ہے ایون اوورال پوری ہی کہ وہاں یہاں پہ سائنس دان بننا سپورٹس میں بہت آگے جانا خواتین کا میڈیا میں آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے سب سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ان کی سکول بنائے جائیں ان کی سینٹرز بنائے جائیں ان کو بیسک بنیادی تعلیم دی جائے ان کو شعور دیا رہا تھوڑا بہت کہ آپ بھی مکمل انسان ہے اس کے علاوہ ان کے حقوق دیے جائیں چاہے وہ جائداد میں ہے چاہے وہ جو بھی ڈومیسٹک وائلنس سے بچایا جائے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انڈیا ہے وہ ان چیزوں سے نکل کے اب وہ اس کو تھوڑا بہتر اس میں دیکھ لیں کہ وہ اگر سائنس میں بہتر چلا گیا ہے ان کی خواتین جو سپورس ہوں بہت آگیا آپ ان کی سپورس دیکھیں خواتین کی انہوں نے بڑا نام کیا ہے وہ میڈیا میں آپ دیکھیں پوری دنیا کو وہ مطلب آپ ان کی کئی سٹار ہیں جو انٹرنیشنل سٹار ہیں اور وہ اس کا بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاور ہوتی ہے اس کے علاوہ سائنس میں ہے ان کے میڈیکل میں ہے تو وہ وہاں بھی ایک دفعہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ لوگ اس پروسس سے گزر کے وہ لوگ ایک میچورٹی والے اس میں آ کر وہ ترقی کرے ابھی ہم لوگ وہ نہیں سوچ سکتے میں نہیں سمجھتی کہ ابھی سے اب یہ کہیں کہ خواتین ہماری سائنس میں کیوں نہیں ہے سپیس ہے یہاں پر بھی پروگرام سارٹ ہوا تھا یہاں پر سو کالڈ بہت ساری چیزیں گئے لیکن ان میں خواتین کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا تو میں سمجھتیوں کہ ان کے لیے ابھی بیسک ہمارے لیے وہ مرحلہ دور ہے ابھی ہمیں بیسک چیزیں بہت ساری کرنے کو بات کیا ہے تو پہلے وہ کہلیں اس کے بات کی رائستہ آہستہ آہستہ شاید وہاں پر بھی پہنچ ہیں امید ہے ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں پہلے ہم یورپ کو امریکہ کو رول موڈل بناتے تھے اب بھارت بھی ہمارے لیے رول موڈل بن گئے بننا چاہیے بہت سی چیزوں میں بننا چاہیے آپ یورپ اور امریکہ آپ کا رول موڈل بنتا ہوا کچھ بنتا نہیں ہے آپ کا رول موڈل اور ہمارا رول موڈل جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہونا چاہیے ہمارا وہ ملک ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم لوگ صدیوں سے ایک ساتھ ہیں جس کے ساتھ ہم اپنا سارے رسم اور ریوارڈ سارے ہم لوگ اپنے جنیٹک سب کچھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں صرف ایک آپ کی سرعدے ہیں تو سرعدے تو کھاری دنیا ملکوں کے بیچ میں ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ نفرتے نہیں ہیں وہاں پہ دشمنیاں نہیں ہیں تو میرا خیال میں ہم سب سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ اس کے بعد ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے لئے سب سے اور میرا خیال میں انڈیا بھی کر سکتا ہے سب سے زیادہ ہم سے ریلیٹ ان کو بھی ہم سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں میں ہم اتنا ناکام ہو چکے ہیں آلریڈی وہ ان چیزوں میں اب انوارم نہ ہو وہ جن چیزوں کو ہم ٹرائے کر چکے ہیں اور ہمارے اوپر وہ دیکھ چکے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کا اس سے وہ تھوڑا سا وہ آگے بڑھے اور ان چیزوں کو وہ ٹرائے نہ کرے اور جو ہمیں ہیں ہمیں تو obviously role model ہمارا چائنا نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں ہمارا یورپ نہیں ہو سکتا ہمارا اگر role model ہو سکتا ہے وہ بنگلہ دیش انڈیا ہو سکتا ہے اور میرے خیال میں انڈیا اس طرح سے اور بنگلہ دیش میں بھی i must say and i must admire جو empowerment بنگلہ دیش نے کیا خواتین کی وہ میں کہتے ہوں انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے مثال ہے تو ہم دونوں ملکوں کو ان سے بھی سکھنا چاہیے خواتین کی empowerment کے لیے ان کی آپ دیکھیں آپ education آپ ان کی ریشو دیکھ لیں Pakistan اور انڈیا دونوں سے بھی پر اور انہوں نے پچھلے کچھ چند سالوں میں انہوں نے یہ سب اچھیف کیا ہے بزنس میں انہوں نے دیکھیں انہوں نے ان کی empowerment میں وہ ہم دونوں سے بہتر ہے اس کے بعد انڈیا ہے انڈیا کے بعد ہم تو ہیں ہی سے آپ نے ایک بات یہاں پہ کی کہ جس طرح ہمیں بھارت سے سیکھنا چاہیے کچھ چیزوں میں بھارت کو بھی پاکستان سے سیکھنا چاہیے جب میں روڈ شو کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھارت تو ہم سے بہت سی چیزوں میں آگیا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے پاکستان بھی موجودہ کرنٹ ہے میں بہت سی چیزوں میں بھارت سے آگیا ہے اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک دو کا نام آپ بتا دیں تو پھر وہ ایک دو مجھے پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کونسی ایک دو چیزیں ہیں جن میں بھارت کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی ایسی چیز جس میں سکسس سٹوری کے اندر بھارت کو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے دیکھیں میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوورال میرے خیال میں کوئی ایسی سچ آپ یوں پرٹیکلرلی کہہ رہے کہ یہ چیز یہ وہ تو میں نہیں کہوں گی لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ بھارت میں ہم خواتین پاکستان کی خواتین کو آپ دیکھیں گر فیبلس آپ فاتبہ جناہ سے لے کر بیر نظیر بھٹو اور پھر مریم نواز اور اب آپ آئیو کے نیمید ہمارے پاس خواتین کی ایک بڑی لمبی لیسٹ ہے آسمہ جانگیر آپ نام لے سکتے ہیں ہمارے پاس میں کہتی ہوں کہ انڈیا کی خواتین کو ہمیں دیکھنا ہم کتنے سپریسٹ بحول میں میں آپ کے سامنے آ کر بات کر رہی ہوں میں بیٹھی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سے کن حالات سے ہو کر گزر کر یہاں پر بیٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ان کے پاس ہمارے سے ازادی زیادہ ہے اور ان کو وہ چیزیں کرنی چاہیے دنیا میں زندگی میں جو بیسک چیزیں ہیں وہاں سے ہٹ کر آگے دنیا کو جیسے ویک کر رہے ہیں they need to be keep going اور ہم سے سیکھیں کہ ہم لوگ اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ we are very brave we are very brave کہ ہم لوگ جس بھی ماہول میں جس بھی کنڈیشن میں ہم ہار نہیں مانتی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ ہی لیتی ہیں بنائی لیتی ہیں جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہماری ایکٹریسیز ہو گئیں ہمارے فنکار ہو گئیں ہمارے سیلیبرٹیز اور ہمارے سیاست دان جہاں جہاں جو بھی خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ کام ہے یہاں پہ عورت کا باہر نکل کر کام کرنا کیونکہ انڈیا میں اگر کر بھی رہے ہیں تو میرا نہیں کہا وہاں پہ فتوے لگا رہے ہیں یہاں پر ہمیں آپ میرے لیسٹ سیک کر لیا کریں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں نیچے ہزاروں تو نہ سہی چلو سینکڑوں میں کمیٹسیز ضرور آتے کہ تم شرم کرو تو گھر بیٹھو تو پتہ کرو یہ ساری یہ کار کردگی ہمارے لیے ہی زیادہ ہوتی ہے انڈیا میں کمپاریٹیو لی کم ہے اس کے باوجود ہم آ کر بیٹھتی ہیں ہم بات کرتی ہیں اور ہم دنیا کا سامنہ کر رہے ہیں اور ایک نہ صرف دنیا کا یہاں میرے خیال میں یہ ان کو سیکھنا چاہیے ہم میرے خیال میں بہت ریکنمنٹ ہے اور بہت بہادر ہے پاکستان کی خواتین نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ آپ کی جو ایفرٹس ہیں اور جو مطلب جس طریقے سے آپ آ کے بات کرتی ہیں یہ واقعی مطلب بہت ساری خواتین آپ دیکھیں آپ اگر فاطمہ جناک سے لے کر بے نظیر میں بار بار کاؤنٹ کر رہی ہوں یہ کوئی عام نام نہیں ہے آپ نے انڈیا میں ایک خاتون اگر آپ نے انڈرا گاندھی کو آپ کریں اور ان کے ہسٹورک جو بھی ان کی اچیرمیٹس دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پہ قربانیاں دیکھیں خواتین کی اور اس کے بعد اب تک آپ نوٹ کر لیں آپ ان میں فلاس بھی ہیں ہر ایک میں ہوتے ہیں تو چاہ سیاست دانے میں جہاں جس بھی فیلڈ میں لیکن یہاں کی عورت کی ہمت بھی دیکھیں کہ ہم لوگ پھر بھی کام کرنے سے ہم شائن کرنے سے باز نہیں آتے ہیں تو جب پڑھائی ہوگی بیسک تاریم ہوگی تو اس کے بعد ہم بھی سپیس میں بچائیں گے اور بہت ساری چیزیں ایکسپلور بھی کریں گے ہم نہ سہیں تو ہمارے آنے والی نسل ہماری بیٹیاں کر لیں گی بہت بہت شکریہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گی تاکہ آپ پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جا سکیں لاسٹ میسیج یہی ہے کہ دیکھئے کہ آہ عورت اور مرد کی کیٹیگری سے نکل کر میرے خیال میں انسان کی کیٹیگری میں آ کر تعلیم اور شہور کی بات کریں سوچنے کی بات کریں سوال کرنے کی بات کریں اور جہاں بھی بیٹھیں جو بھی بات سنیں ایک دفعہ سنیں اور اس کے اپنے دماغ میں پروسس کریں کہ یہ مجھے بات کیوں میرے تک پہنچائی جا رہی ہے یہ اگلا بندہ کس جذبات میں آ کر بات کر رہا ہے تو کوشش کریں کہ مذہب ملک معاشرہ کسی بھی انڈیویزیل پرسولائلٹی کسی بھی انسان یا کسی بھی آئی ڈیے کے لیے انسانیت کو نہ چھوڑیں انسانیت کو پہلے رکھیں اپنا دماغ استعمال کریں use your brain اور سوال کرتے رہے سوچتے رہے that's my thing and i always ki میں ہمیشہ کہتی رہوں گی کہ سوچتے رہے سوال کرتے ہیں اور وہ آپ نے لکھا ابھی